سردیوں کے موسم میں یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے کھانے کے انداز کو تبدیل کریں اس موسم میں ایسی چیزیں ضرور کھائیں جو آپ کو صحت مند اور گرم رکھیں ایسی حالت میں آپ انجیر اور دودھ کو خوراک میں شامل کر سکتے ہیں غزائیہ سے برپور انجیر کو سپر فوڈ سمجھا جاتا ہے سردیوں میں انجیر اور دودھ پینے سے آپ کو کئی طرح سے فائدہ ہوگا غیر صحت مند کھانے کی عادت کی وجہ سے اس موسم میں نزلہ زکام، انفیکشن اور قبض کا مسئلہ ہوتا ہے انجیر کا دور پینے سے آپ کے مسائل دور ہو جائیں گے انجیر فائبر اور فائٹو نیوٹریٹس سے برپور ہوتے ہیں اس میں آئرن، کاپر، میگنیشیم، کیلشیم اور دیگر کئی ویٹامنز بھی پائے جاتے ہیں اگر آپ انجیر کو صحیح مقدار میں کھاتے ہیں تو یہ آپ کو قبض، بلغم، دمہ، زیابز اور ہائی بلڈ پیشر کے مسائل میں مددگار ثابت ہوگا سردیوں میں انجیر کو گرم دودھ میں ملا کر پینا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا انجیر کو رات بھر پانی میں بھگو دیں اگلے دن صبح اس کا پیسٹ بنائیں اور اس پیسٹ کو نیم گرم دودھ میں ملا کر پی لیں آپ انجیر کے دودھ میں زافران بھی شامل کر سکتے ہیں انجیر کا دودھ قبض کا مسئلہ دور کہتا ہے انجیر فائبر سے بھرپور ہوتی ہے یہ میٹابلزم کو منظم کرتا ہے سردیوں میں قبض کا مسئلہ اکثر ہوتا ہے جو یہ مشروع پینے سے دور ہو جاتا ہے سردیوں میں آپ ایسی بہت سی چیزیں کھاتے ہیں جو آپ کا وزن بڑھا سکتی ہے اگر آپ بڑھتے وزن سے پرشان ہے تو انجیر کا دودھ پی لیں اس کو پینے سے آپ کا میدہ دیر تک بھرا رہے گا اور آپ بار بار کھانے سے بچیں گے اگر آپ انجیر کا دودھ رات کو پیتے ہیں تو اس سے سردیوں کے موسم میں آپ کے جسم کو گرمی ملے گی اور آپ اچھی نیند لے سکیں گے اس سے آپ سردیوں کے موسم میں انفیکشن سے بھی بچ جائیں گے اس موسم میں بہت سے لوگوں کو زکام اور فلو کا مسئلہ ہوتا ہے انجیر کا استعمال اس میں فائدہ دے گا ماہرین کے مطابق دھجہ حرارت میں کمی کی وجہ سے آپ کی جسمانی سرگرمیاں کام ہو جاتی ہیں اور آپ اکثر غیر صید بخش چیزیں جیسے جیسے چکنائی والی اور تلی ہوئی غزائیں زیادہ کھاتے ہیں پانی کم پینہ بھی بیماریوں کا باعث بنتا ہے سردی کے موسم میں کھانے پینے کا خاص خیار رکھیں سردیوں میں آپ موسمی پھل اور سبزیاں کھاتے ہیں اس کے ساتھ اپنی روز مرہ کی خوراگ میں خوشک میوہ جات اور گریدار میوے شامل کریں خوشک میوہ جات میں بہت سے ایسے غزائی اجزاء ہوتے ہیں جو بیماریوں کو دو رکھتے ہیں ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل کی آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہا کریں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا جالد ہی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ